وہی بارہ نسی کے ویبادت گیان واپی پریسر کا ماملہ ویاز دیکھے تھے کھانے میں پوجہ چڑھا ہوئی شروع علاہباد ہائی کورٹ میں آج ماملے کی کرے گا سنوائے مزید کی انتظامیات کمیٹی کی یاچکہ پر سنوائے جسٹس گوہی ترنجن اکھروال کی سنگل بینچ میں سنوائی ماملے کی سنوائی دو بہر قریب بارہ بجے سے ہوگی سپیم پورٹ سے راحت نہیں ملنے پر ہائی کورٹ میں دی یاچکہ سپیم پورٹ نے مسلم پاکش کو نیچلی عدالت میں جانے کو کہا آئی کورٹ میں پونڈکشن یاچکہ داخل فیصلے کو چنوٹی پوجہ پارٹ کے ویروض میں مسلم پاکش کا آج بند کا اعلان انجومن انتظامیہ کمیٹی کا جومے کے دن بند کا اعلان آج مسلم علاقوں میں بند رہی گی دکانے مسلم علاقوں میں پولیس پرشاوشن کی گھڑی سرکشہ اور چلیں اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمبھد آتا گھنشاں میں شانچ اور اسیاں ہمارا سر سیدھے جڑ گئے ہیں گھنشاں میں دی بات کرے ویاس تہکانے کی تو وہاں پر پوجہ پارٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے لیکن اس سے جو مسلم پاکش ہے وہ خاصا ناراض ہے اور آج بند کا بھی اعلان کیا ہے اور شانتی پوروک نماز پڑھنے کی بات کہی ہے کیا کچھ زیادہ جانکاری اور آج ہائی کورٹ میں سنوائی بھی ہے اس ماملے میں بلکل آل لگ بک بارہ بجے سے ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی اس کے پہلے بودھوار کی دیر رال تقریباً تین بجے ہی مسلم پچ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس چلا گیا تھا انہوں نے وہاں پہ گوہار لگائی تھی کہ وہاں پہ پوجہ پارٹ جبرجستی پوجہ پارٹ شروع کر دیا گیا ہے آنن فانن میں بائیشڈ ہو کر کے جو ہے پرساسن پوری مدد کر رہا ہے ایک طرح کروائی کر رہا ہے اور جو سات دن کا جیلا کوٹ کی عدالت نے آدیس دیا تھا اس جیلا کوٹ کے آدیس کے تورانت بعد مہت کچھ ہی گھنٹے میں وہاں پہ پوجہ پارٹ شروع کر دیا گیا ہے اس کو لے کر کے سپریم کورٹ رات کے تین بجے جو ہے مسلم پچ پہنچ گیا تھا رجسٹرار نے کہا کہ ہم سی جی آئی سے بات کریں گے چیپ جشٹس آف انڈیا سے بات کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو اس معاملے میں بتا پائیں گے کچھ دیر تک وہ وہاں پہ لوگ انتجار کیے اس کے بعد سی جی آئی کے حوالے سے رجسٹرار نے ان کو سابطہ روپے کہہ دیا ہے کہ سی جی آئی صاحب نے سابطہ روپے ان کو آدیس کیا ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کے آنے کے بجے آپ ہائی کورٹ کا رکھ کریں پہلے اگر نچلی عدالت اگر آپ کی بات نہیں سنے گی تب آپ ہمارے پاس آئے تو وہاں سے انہوں نے کل ہائی کورٹ میں داخل کیا تھا انہوں نے ایک یاچکہ داخل کی تھی پنی رچھڑ کا یاچکہ داخل کیا گیا ہے یعنی جو جلہ کورٹ کی عدالت نے آدیس دیا ہے بیاس تہکانہ یعنی دچڑی تہکانہ کو پوجہ پارٹ کے لیے بیاس پریوار کو سوپنے کو لے کر کے اس کے خلاب یہ لوگ ہائی کورٹ رکھ لیے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا ہے وہ ہمارا پچھ بھی صحیح سے سنا نہیں گیا ہمارا پاس سننے کے بعد کوئی آدیس دیا جائے تب تک روک لیا جائے روک لگا دیا جائے اس میں ہندو پچھ بھی ہائی کورٹ کا رکھی آئے انہوں نے کیوییٹ داخل کیا ہے سابطور پہ ہندو پچھ نے کہا ہے کہ بینا مجھے سنے اس معاملے میں کوئی بھی آدیس پاریت نہ کیا جائے ہائی کورٹ میں آج سنوائی ہے بارہ بجے کے تقریبن سے یہ شروع ہو جائے گی اور بہت بہت اس مہتپور ماملے میں ہائی کورٹ پہلی بار دچڑ تہکانہ کو لے کر کے سنوائی کرے گا جو نچلی عدالت نے جلہ کورٹ کی عدالت نے دو دن پہلے آدیس دیا تھا کہ سات دنوں کے اندر بیاس کے پریوار کو وہ تہکانہ سوپ دیا جائے اور خاص طور پر نیمیت پوجن ارچن کے لیے وہاں پہ آدیس کر دیا تھا جس کے بعد سے 1992 میں جو بیریکیٹ کیا گیا تھا 1993 میں 1993 میں جو بیریکیٹنگ کی گئی تھی پہلی بار اس کے بعد جو ہے اس بیریکیٹنگ کو ہٹا کر کے نندی کی جو پرتیمہ ہے اس پرتیمہ کو مکت کرائیا گیا تھا اور پہلی بار 31 سالوں کے بعد وہاں پہ منتر چار سے پورا گیانواپی پریسر پوری رات بھر جو ہے منتر چار سے پورا گونج اٹھا تو تو یہ ایک الگ تصمیر دکھائی دی تھی اس کے ایتر آج جو ہے مسلم پچ کے انتجامیہ کمیٹی نے ایک پتر جاری کیا ہے اس پتر میں انہوں نے آج بیرود پردرسن کرنے کی بات کہی ہے لیکن سانتی پروک بیرود پردرسن کرنے کی بات کہی ہے جمعے کی نماز یعنی دوپار سے لے کر کے اثر کی نماز تک وہ دعا کھانی کریں گے یعنی وہ وہاں پہ بیٹھ کر کے پورے دن بھر جو ہے وہ سانتی سے پردرسن کریں گے اس کے علامہ جو مسلم بہولی چھتر ہے یعنی مسلمانوں سے بندی رکھنے کے بھی اپیل کی گئی ہے یعنی آج پورا دیکھا جائے تو جہاں پہ مسلم بہولی چھتر ہے آج بندی دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اس معاملے کو لے کر کے ہاں اس کے ساتھ ہی اس پتر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی طریقے کی کوئی کوتاہی نہ بڑھتا جائے سانتی پروک پردرسن کیا جائے اور اس پتر کے بعد جو ہے پرساسن نملا بھی پوری طریقے سے سکری ہو گیا ہے جہاں پر بھی مسلم بہولی چھتر ہے ان مسلم بہولی چھتروں میں جو ہے شکورٹی فورسج بڑھا دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ احتیاطن پولیس فورس کے علاوہ سی او لیبل کے ادھکاریوں کو تینات کیا گیا ہے اور جہاں پر بھی مسجد ہے جہاں پہ بیڑ بارڈ والے علاقے ہیں بیتی رات سے ہی اس پتر کے بعد سے اور چکی سکروار ہے جبا کی نماز آج ہو نہیں ہے اس کو لے کر کے وہاں پہ پرساسنک عملہ پوری طریقے سے تینات ہو گیا ہے سکری ہو گیا ہے کسی طریقے کی انہونی نہ ہو اس کو لے کر کے اپیل بھی کیا جا رہا ہے دھرمگروہ کے ساتھ انہوں نے جی کپتہ جی بلکل گھنشام دیکھا جائے تو آج کا جو دن ہے ہائی کوٹ میں فیصلہ ہے اس کو لے کر سنوائی ہے تو کہیں نہ کہیں آج کا جو دن ہے دونوں پکشوں کے لئے بہت ہی مہتپون ہے لیکن ہندو پکشی بات کریں ہندو پکش کے لئے زیادہ اہم ہے آج کا دن کیونکہ یہ بات کریں زلہ کوٹ سے انہیں جو ایک جنگ ہے زلہ کوٹ سے ہندو پکش جیت گیا لیکن آج کا سنوائی کے لئے بہت اہم دن ہے گھنشام بلکل کپتہ آج بہت اہم دن ہے چاہے وہ ہندو پچھ ہو چاہے وہ مسلم پچھ ہو سب سے بڑی بات ہے کہ جب پہلے دن جب زلہ کوٹ کی عدالت میں سنوائی ہو رہی تھی سترے جنوری کے بعد سترے جنوری کے بعد جب سنوائی رہی تھی مسلم پچھ کوٹ ہی نہیں پہنچا اس دن سنوائی ٹالنی پڑی جلہ آدالت کی کوٹ کو اس کے بعد دوسرے دن جب ہندو پچھ مسلم پچھ دونوں لوگوں کو سننے کے بعد انیس سو تیرانوے تک کے سبھی ساچ بیاس کا پریبار نے دے دیا اس کے پہلے سترے جنوری کو کوٹ نے آدیش دیا تھا کہ جلہ پرساسن ہے یعنی جلہ عدھکاری کو ریسیور نیوک کیا جائے ریسیور مطلب اس کا کیئر ٹیکر پہلے وہ جو بیریکیٹنگ جب انیس سو تیرانوے میں سمجھوادی پارٹی کی ملائم یاد ہو کہ سرکار میں بیریکیٹ جب اسے کیا گیا تھا تو اس کو پوری طریقے سے سیل کر دیا گیا تھا پہلے انوپ چاری گروپ سے بند کیا گیا پوجا پارٹ اس کے بعد بیریکیٹ کر کے بیاس پریبار کو وہاں پہ جانی سروک لگا دیا گیا لیکن وہاں پہ یہ تھا اسٹتی بنی رہی یعنی جس طریقے سے وہ اس سمیں بیریکیٹنگ کی گئی تھی سیل کیا گیا تھا اس طریقے سے ہی یہ تھا اسٹتی بنی تھی یعنی وہاں پہ جو مندر تھا جو وہاں پہ تہکانے میں جس طریقے سے کلاکرتیاں تھی وہاں پہ پوجا پارٹ کے جو سمگریہ تھی انیس سو تیرانوے سے لے کر کہ ابھی تک ویسے ہی سیل کے بعد بنی ہوئی تھی ہندو پچھ نے یہ کوٹ جا کر کے انروت کیا تھا کہ یہ پوری طریقے سے سسیل ہے میں بھی یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ نہ مسلم پچھ ابھی ورطمان میں کابیج ہے نہ ہندو پچھ کابیج ہے لیکن مسلم پچھ اس پہ کبجہ کر سکتا ہے ایسے میں اس جو دچھڑی تہکانہ ہے بیاز جی تہکانہ ہے اس تہکانے کو جلادکاری کو سپورد کر دیا جائے یعنی ان کے انڈر میں کر دیا جائے سپریم کوٹ نے جلادالت کی کوٹ نے سترہ تاریخ کو اس ایریا کو سوپ دیا تھا جلادکاری کو اور اس کو ریسیور نیوک کر دیا گیا تھا مہا جی ایک دن کے بعد ایڈی ایم سٹی وہاں پہ پہنچتے ہیں اور پوری طریقے سے سیل کر دیتے ہیں پھر یہ سنوائی ہوتی ہے بودھوار کو یہ آدھیس آ جاتا ہے بودھوار کے دن آدھیس آتا ہے کہ اس سات دنوں کے اندر جلادکاری کو یہ سنشت کرے اور میرے آدھیس کو کمپلائنس کرے اور اس انپالن میں جو ہندو پچھ یا بیاجی پریوار ہے جس میں سے سیلند کمار پاٹھک جو بیاجی پریوار کے ناتی ہیں ان کے ہی آویدن پہ ان کے ہی آجکہ پہ یہ سنوائی ہو رہی تھی تو ان کو وہ سوپ دیا گیا اور رات میں ہی پوجہ ارچنا کیا گیا اس کے پہلے سابسپائی کی گئی لائٹنگ کی بیوستہ کی گئی اور اس میں جلادکاری نے سابطور پہ اس معاملے میں بتایا بھی کہ وہاں پہ کوٹ کے آدھیس کے انپالن کے تحت ہم لوگوں نے کاروائیہ کیا اور ہم لوگوں نے دیا ہے آپ کا بہت ہی دھنیباد آپ خبر پر نظر بنا رکھے گا آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے